اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من كانت له سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا جس کے پاس طاقت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں آئے اور فرمایا ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے پھر واپس پلٹیں گے اور قربانی کریں گے جس نے پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی وہ ہماری سنت کو پا لیا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی یہ گوشت ہے جو گھر والوں کو کھلارے قربانی نہیں ہوئی ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز سے پہلے قربانی کر بیٹھا ہوں کہ سب سے افضل میری قربانی ہو میں نے سب سے پہلے کی ہے فرمایا گوشت ہے کھلالو قربانی تو نماز کے بعد ہوگی فرمایا پھر کیا کروں میرے پاس ایک انعندی داجنن پالتو بکری کا بچہ ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے وَهِيَ خَائِرٌ مِنْ مُسِنَّةِ یہ مُسِنَّةِ سے بھی بہتر ہے اچھا ہے یعنی جس کے دو دان ٹوٹے ہوں دوندے سے بھی افضل ہے فرمایا اِذْبَحَا وَلَا يَصْلُحْ لِغَائِرِكْ تمہیں اجازت دیتا ہوں تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی دس ذلحجہ کو پیارہ بارہ اور تیرہ ذلحجہ تک مغرب تک کر سکتے ہو دن کو بھی اور رات کو بھی شرط یہ ہے کہ رات اس لیے نہ کرو یہ کنڈی لگا کے کر لیں گے کوئی آئے نہ یہ نجائز ہے وگرہ رات کو بھی ہو سکتی ہے دن کو بھی ہو سکتی ہے اپنی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں خود بچھری پھیر سکتے ہیں کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں قربانی اگر گائے کی ہے تو اس میں ساتھ ہی سے ہیں اونٹ ہے تو اس میں ساتھ ہی سے ہیں کوئی ایک قربانی کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز دس کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز سو کرنا چاہتا ہے پھر بھی جائز جب نیت یہ ہو کہ رب کو راضی کرنا ہے اب وہ ایوب انساری کہتے ہیں صحابہ اکرام ایک وکری کرتے ہیں پورے گھر کی طرف سے اب لوگ بخیلی کا تانہ دینے لگیں اس لیے زیادہ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں اور ایک شخص کیا کہتا ہے دس لاکھ کی گائے لائے ہوں ارے تم دس لاکھ کی تم بیس گائے بھی لے سکتے تھے تم نے ایک گائے بھی پیسہ کیوں خرچ کیا فخر کے لیے میں پانچ لاکھ کا بکرہ لے کے آیا ہوں تم پانچ لاکھ کے دس بکرے بھی لے سکتے تھے کیوں لیا ہے پتہ چلے سب سے مہنگا بکرہ اس نے کیا قربانی کرنے والے کو چاہیے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ خود بھی کھائے فقیروں کو بھی دے ناؤمیدوں تک بھی بچائے جن کو کوئی بھی نہیں بچاتا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَا وَالْمُعْتَارِ خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں ان کے گھروں تک بچاؤ والمُعْتَار ضرورت مند کو بھی دو مہمانوں کو بھی کھلاو اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ زخیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے زخیرہ کا ادھر زبا کرو ادھر باہر سے لوگ کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے یہ مطلب نہیں ہے آپ نے سب کو حق دیا ہے پھر آپ زخیرہ بھی کر سکتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عن ان کے سامنے جب سفر سے آئے کھانا رکھا گیا فرمایا یہ گوش کون سا ہے کہا قربانی کا کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑھا ہے میں نہیں کہا ہوں گے جب تک اللہ کے سور سے نہیں پوچھو گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا ایک ذلحج سے لے کے اگلے ذلحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کر رکھ لیں چلو مہینے بعد کچھ چار کباب لگا لیا کریں گے کوئی عرش نہیں ہے شریعت میں اس بات کی اجازت دیئے صلی اللہ صحیح کی روایت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائی دنیا محروم صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر میں سارا سار چلیں گے باقی کسی رشتدار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچے گی اس کا یہ قطر مفہوم نہیں ہے